آپ اور مسعود جنجوہ صاحب آپ کیسے زندگی گزار رہے تھے کب شادی ہوئی تھی اور یہ واقعہ کس سال میں ہوگا جی ہماری شادی ہوئی ہے 1989 میں تو اب مطلب 32 سن ہو چکے ہیں ہماری شادی کو بدقسمتی سے میرا ان کا ساتھ جو تھا وہ پندرہ سال کا ہی پندرہ سال جب ہم ساتھ رہے اور بہت ایک بہت ہی خوشیوں والے ہم نے اکھٹے ٹائم گزارا اور کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہوگا کہ ہماری ایسی جدائی آ جائے گی کہ بچے چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں گے اور وہ باپ کی شکل کو ترس جائیں گے یا میں ایک جو مطلب اپنے شوہر پر جان دینے والی اور وہ ان کے بغیر میں رہتی نہیں تھی اپنے مہکے نہیں جاتی تھی اور میری ساری کزنز اور بہنیں اور سب بلاتی تھی اور میں نہیں جاتی تھی مطلب اتنا ہمارا حافظ کا پیار تھا تو میں تو بالکل ایسی ہماری زندگی تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگ رش کرتے تھے اور وہ مثالیں دیتے تھے کہ یہ دیکھو یہ آمنہ اور مسعود کو دیکھو کہ کتنے ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کی کوئی ساز بہو کی جھگڑے نہیں ہوتے ان کے کوئی یہ سب کے ساتھ خوشی رہتی ہے اور سب کو اس نے خوش رکھا ہے بچے بھی اس کے اتنے اچھے ہیں اتنے لاد اٹھاتے ہیں یہ لوگ بچوں کے سینوں پہ جا رہے ہیں پکنک سو رہی ہیں سوات جا رہے ہیں کیمپنگ ہو رہی ہے پہاڑوں پہ چڑھنے کا بہت شوق تھا مسعود کو تو بچوں کو بھی یہی تھا ایڈوینچر ہر وقت شرارتی انتہائی شرارتی اور کبھی انہوں نے مسعود نے کبھی ان کو کچھ ڈانٹ آنی کچھ نہیں کہا ہوتے کتنے بچے ہیں آپ کے میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہیں ٹھیک تو یہ آپ کی یعنیگ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیل کپل تھا ایک ایڈیل فیملی ایڈیل فیملی اور مطلب فل آف لائف جس فیملی میں جس موقع پہ ہوتے تھے وہ سینٹر آف اٹریکشن بن جاتے تھے پھر کیا ہوا زنگی میں ہوا کیا پھر اب یہ دو تین بزنس چلا رہے تھے ایک ان کا ٹراول ایجنسی تھی ایک ان کی آرٹ گیلری تھی ایک ان کا فیشن ڈیزائن اسٹیٹیوٹ تھا اور ایک ان کا آئی ٹی کالیج تھا تو ایک ایسا بندہ جو کہ اتنا بیزی ہو اور کیونکہ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں میرے فادر ان لوگ کرنیل ہنے ریٹائیڈ تو بورے تھے بچارے اور امی بھی بوری تھی تو مسعود کا سب سے پہلے کام یہ ہوتا تھا کہ وہ گھر آ کے پہلے ان کو ان کی ٹانگیں دبانی ان کی سر پر مالش کرنی ان کے ساتھ شوہ لگانا ہسی مزاگ کرنا تو اس طرح مطلب جس طرح چھوٹا بچہ کیونکہ he was the youngest in his family سب سے چھوٹے بھائی ہیں وہ تین بھائیوں کے تو اس طرح مطلب امی ابو کا تھوڑا دل بہلاتے تھے پھر وہ اپنی فیملی کی طرف میرے اور بچوں کے پاس آتے تھے تو اب یہ اور ان کے دوست انہوں نے جانا تھا پشابر اور تین دن بعد آنا تھا وہ ٹائم ہے کہ اس وقت موبائلز بھی کم ہی ہوتے تھے تکنالوجی بھی اتنی اٹھارہ سالوں میں دیکھیں نا کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کا کوئی وجود نہیں تھا اس وقت وہ گھر پہ وہ والے فون ڈائل والے فون ہوتے تھے تو ایک ہی موبائل ہوتا تھا ہمارا گھر میں تو مسعود گئے تھے انہوں نے کہا تھا میں فون کروں گا تو ان کا فون ہی نہیں آیا پھر جب ہم ان کے دوست سے رابطہ کرنے لگے تو ان کے دوست نے کہا کہ وہ تو یہاں آیا ہی نہیں تو that was the first alarm کپنی در لگی؟ تیس چولائی دو ہزار پانچ کا واقعہ ہے اور پھر ظاہر ہے کہ جب تین دن گزر گئے وہ نہیں آئے تو پھر مزید پریشانی بڑھتی گئی پھر مسعود کہ کیونکہ بچپن کے دوست سارے کیونکہ ان کے آرمی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ان کے فرینڈز بھی موسلی آرمی کل تھے تو ہم لوگوں نے ابو نے کہا کہ جیسے کونسپٹ بنا ہوئے کہ پولیس تو ایسے ہی مس سینڈل کرے گی تو آرمی کے لوگوں کے پاس جانا چاہیے تو ابو نے پھر وہ آئی بی کے چیف جو تھے وہ ابو کے جونئر رہ چکے تھے بلکہ وہ بچپن سے ابو ان کو جانتے تھے تو انہوں نے کہا وہ تو اجاز شاہ ہے وہ میرا مطلب میں نے ہی اس کو آرمی میں انڈکٹ کیا تھا اچھا اجاز شاہ جو ہیں یہ آئی بی کے ہرٹ تھے اس پر چیف تھے یہ بعد میں وزیر داخلہ بھی رہے نمان خاندور میں بلکہ ٹھیک ہے ان کے پاس گئے ان کے پاس گئے ابو اور ظاہرہ ابو کیونکہ سینئر تھے سب لوگ بہت رسپیکٹ کرتے تھے ابو کی اور پھر اس کے بعد پھر عید ملن پارٹی تھی تو مشرف پرمیز مشرف جو صدر بھی تھے اس وقت تو وہ سب کو بلاتے تھے سارے آفیسرز کو تو ابو وہاں چلے گئے اور انہوں نے وہاں اپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا راجل صاحب باپ کا بیٹا نہیں مل رہا ابو نے کہا جی میں پانچ مہینے ہو گئے ہیں مشرف صاحب نے کہا ابو نے کہا کہ پانچ مہینے ہو گئے ہیں میرا بیٹا نہیں مل رہا تو انہوں نے کہا اپلیکیشن ہے اب انہوں نے کہا ہاں جی میں جیب سے نکال کر دیں انہوں نے کہا میں کچھ کرتا ہوں اس کے ایک مہینے بعد ہمیں فون آیا پرم پریزیڈنٹ ہاؤس کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے تو اور وہ ملیٹری سیکریٹری تھے شفقات احمد پرویز مشرف تو ہم مطلب ہی ہماری جان میں جان آئی چھل ماہ بعد آپ کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ وہ زندہ ہے تو اب انہوں نے پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ نے نہ گھر میں کسی سے شیئر نہیں کرنی یہ بات اب تو جیسے کہ ہم جیسے فوجی ٹو فوجی جیسے ایک اور رشتہ ہوتا ہے تو ہم آپ کیوں تسلی کے لیے ہم بتا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آمنہ کو نہ بتاؤں میں اپنی اس کی ماں کو نہ بتاؤں اس کا رو رو کے برا حال ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہے آپ نے بتانا نہیں ہے تو انہوں نے کہا پلیز مجھے کائنڈلی یہ بتائیں اس کے اگر آپ نہیں ڈونڈ سکتے تو میں خود ایفرٹ کروں تو اب بس انہوں نے فون بان کر دی اس کے بعد اس کے بعد بس پھر جیسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایسے لوگ تھے جو آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے جنجوہ صاحب کو دیکھا ہے ڈیٹینشن میں جو رہا ہو کر آتے تھے اللہ پتہ فادو سب سے پہلے وہ تھا ایک نظیر خالص ایک بندہ تھا بشاور کا رہنے والا تھا وہ آیا کہ جی میں کہیں پنڈی کی اکسی ایریا میں میں ڈیٹینشن میں تھا تو وہاں پہ ایک جنجوہ مطلب میں نے دیکھا نہیں ہے مگر دے وہ جنجوہ جو کہ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا شہر تھا پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر عمران منیر آیا جو کہ اس کو بھی کوئی کسی certain charges میں اس کو اندر رکھا گیا تھا ڈیٹینشن میں اس نے بھی وہی بات وہی ٹائم فریم 2007 راول پنڈی اور مطلب یہ کوریبریٹ بھی ہو رہا ہے نا کہ وہی بات وہ بھی کہہ رہا ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے تو بلکہ کہا کہ کیونکہ عید کا موقع تھا تو میں نے مسود کو دیکھا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ عید پہ کوئی بھی سینئر آفیسرز نہیں تھے اور گارڈز نے ہمیں اجازت دی تھی کہ ہم آپس میں بات کر لیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا نام مسود جنجوہ ہے اور میں راولپنڈی کا بزنس مین دوزار ساتھ میں یہ پھر پتا چلا دوزار ساتھ میں اب یہ ساری ویٹنسز اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی تھے حافظ بھی تھا پھر ایک ایکس ائر فورس کے صاحب تھے تو ان کا میں نام نہیں بتانا چاہ رہی کیونکہ وہ ائر فورس سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک مطلب on his own پتہ لگایا اور انہوں نے سراغ لگایا کہ مسود سیل ٹوینٹی آئے نائن تھری میں اور ان کو یہ کوڈیڈ میسیج ریسیب ہوا اور انہوں نے میرے سامنے میرے آفس میں بیٹھ کے آف کورس he was a ریٹائر آفسر not serving مگر یہ کہ خمدردیاں تھیں لوگوں میں تو وہ میرے کہے بغیر بھی لوگ جو تھے وہ اس میں جھٹے رہتے تھے کہ کسی طرح پتہ چلے دو ہزار کس سال میں آخری مرتبہ پتہ چلا یہ دو ہزار گیارہ کی بات ہے کہ یہ جو اس کے بعد بھی کسی نے کوشش کی یا پتہ چلا اثار ملے اس کے بعد جو اب سب سے ریسنٹ پتہ چلا ہیں وہ ایک ایم این ای ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے رہ چکے ہیں ایکس ایم این ای تو وہ حمد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ وہ وہ اور مسعود دونوں ایک ہی جگہ ڈیٹینشن میں تھے امین ای صاحب اور وہ مسعود جی صاحب اور مگر اس کے بعد پھر جب میں نے ان کا بھی نام میں اس لیے نہیں بتانا چاہ رہی کہ شاید وہ ہماری ہیلپ کریں تو میں ان کو بہت ڈھونڈا ہے بہت زیادہ میں نے کوشش کی ہے ان سے کہ میں ان تک پہنچ ہوں اگر میں ان تک نہیں پہنچ سکی کیا ہوا اتنا مشکل کیوں ہے ان تک پہنچ سکی کیونکہ وہ جو انفارمیشن ہے جو آرمی کی طرف سے اور تمام اداروں کی طرف سے ایک افیشل سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں بنائی گئی ہے اور وہ یہ بنائی گئی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ کب کی بات ہے یہ بھی 2011 کی بات ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ حمد نہیں ہار رہی یہ لگی رہی ہے مسائرے کر رہی ہے پھر نہ صرف یہ کہ اپنے لئے بلکہ پورا ایک کاروان بنا لیا ہے جو کہ اور بھی لا پتہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے تو پھر وہ مجھے لگتا تھا کہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی ایسی چیز کی جاتی تھی جس سے میری میری ٹوٹ جائے جس طرح میں بلکل میری ہمت ختم ہو جائے تو ایک دفعہ مجھے کسی جرنلسٹ کے ثرو بتایا گیا کہ آپ کا تو گھنٹر ناموں میں ہے حالانکہ وہ ساری جو نا وہ ساری نوٹیفائیڈ ہیں کوئی بھی ایسا شخص سمہا نہیں جو کہ جس کا نام پتہ نہ ہو کیا آپ میں بقاعدہ جمع کروایا گیا بقاعدہ یہ بیان دیا گیا پھر منسٹری اف ڈیفنس کی طرف سے منسٹری اف انٹیئر کی طرف سے تمام طرف سے کہا کہ ہم ان کی مکمل تعاون کرتے ہیں ہم ڈھونڈتے رہیں گے اور یہ تو ویسے بھی ایک آرمی فیملی سے بلاؤگ کرتی ہیں ان کے جو فاد ان لو ہے وہ اتنے سینئر مطلب ویٹرن تھے اور اب تو ان کی ڈیف بھی ہوئے بھی آٹھ سال ہو چکے ہیں